بھائی صاحب جوان کو تھیٹرز کے اندر ویلیز ہونے میں صرف اور صرف آج کا دن ہے کل اسی ٹائم ہم جوان دیکھ رہی ہوں گے جوان کی ریویوز کی بات ہو رہی ہوگی جوان کی ڈیور کی باکس آبس کولیکشن کی بات ہو رہی ہوگی لیکن ایک دن پہلے یعنی کہ آج سکس آف سپٹیمبر کو صبح آٹھ بجے تک ہی میں آپ کو ایڈوانس بکنگ کی ریپورٹ بتانے والا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے آج لاسٹ ڈے ہے تو کیا آج ایڈوانس بکنگ کوئی بڑا ریکارڈ کریئٹ کرے گی یا نہیں سب سے پہلے تو بڑا ریکارڈ نیشنل چینز چھ لاکھ پچاس ہزار ٹکٹ سے سول ڈاوٹ ہوئی تھی باہو بلیٹ ہوگی کیا اس کا ریکارڈ جوان بیٹ کرے گی یا نہیں اس کے علاوہ پتھان کی ٹوٹل ایڈوانس بکنگ ہوئی تھی ہندی تمیل تیلگو سے تھرٹی ٹو کروڑ تو کیا اس کا ریکارڈ بیٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں اور لاسٹ میں سب سے بڑا سوال ویجے تھلاپتی کا کیمیو بھائی بہت سی ایکسکلوسیو افیشل اپ ڈیٹس ملی ہے آپ کے بھائی کو تو وہ بھی بتاتا کہ کیا ویجے تھلاپتی کا کیمیو ہے یا نہیں سن کے مدہ نہ آیا گائیز تو بولیے گا تو اس سے پہلے کہ یہ سب بتاؤں چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کے اپ ڈیٹڈ ویڈیو میں آپ کو لائکے دیتا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم گائیز بات کریں گے ایڈوانس بوکنگ کی تو ابھی سکسٹ اپ سبتمبر صبح کے آٹھ بجے تک جوان کی ہندی سے ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے ٹوئنٹی فور کروڑ روپیز کی چوبیس کروڑ کی آٹھ لاکھ پچاس ہزار ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ ساڑھے آٹھ لاکھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں خالی گائز ہندی لینگویج سے ٹو ففٹی فور روپیز کی ایوریج ٹکٹ پرائس اور ہندی سے ٹوٹل شوز ہیں تیرہ ہزار ایک سو تیس تھرٹین تھاؤزن ون ہنڈرین تھرٹی شوز خالی گائز ہندی لینگویج سے ہیں نیسٹ تمیل لینگویج نینٹی فور یار بھائی تمیل اور تیلگو میں کیا ہو رہا ہے بھائی تب باہی بوکنگ اتنی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے راہ سے میں آپ کو کیا بتاؤ دیکھئے تمیل نینٹی فور لاکھ کی بوکنگ اور مجھے یاد ہے دو سے تین دن پہلے میں پتہ کیا بول رہا تھا کہ تمیل اور تیلگو دونوں کا ملاکہ ایک کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ تو ابھی ایک دن پورا رہتا ہے یعنی کہ ابھی سے سمجھئے کہ دن سٹارٹ ہوگا پوری بوکنگ ہوگی اور ابھی سے ہی تمیل میں نائنٹی فور لاکھ یعنی کہ ون کروڑ کے آس پاس بوکنگ ہو چکی ہے ساٹھ ہزار سے زیادہ ٹکٹ سولڈ آؤ ٹوٹل ہے سکسٹی ون تھاؤزن سکس ہنڈر اکسٹھ ہزار چھ سو ٹکٹ سے سولڈ آؤ ایوریج ٹکٹ پرائس ون تھرٹی سیون روپیز کی اور گئیس ٹوٹل شوز ہیں سیون ہنڈرین سیونٹی فائز ساتھ سو پچھتر شوز ٹیلگو ساٹھ لاکھ کی بوکنگ چلیے گئیس تمیل میں تو بہت زیادہ پروموشن ہوئی ہم مانتے ہیں لیکن ٹیلگو میں بھی ریسپونس مل رہا ہے ساٹھ لاکھ کی بوکنگ اور پینٹالیس ہزار فورٹی فائز تھاؤزن ٹکٹ سے سولڈ آؤ ایوریج ٹکٹ پرائس ایک سو ستائیس روپے چار سو چھہ سٹھ فور سکسٹی سکس شوز ہیں ٹیلگو کے اندر اس کے بعد آئی میکس آئی میکس میں بھی گئیس تماہیم ہو رہی ہے مطلب کہ شوز کم ہیں اس کے بعد بھی بوکنگ ایک کروڑ کروز کر چکی ہے رات کہنا ہیم لگ بگ ایک کروڑ ہو چکی تھی 99.something کی میں نے کروڑ بتا دیا تھا لیکن صوبہ ایک کروڑ پلس ہو چکی ہے یہ ہے گائز 1.01 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ انجسٹ ہندی آئی میکس سے چودہ ہزار چھے سو نووے فورٹین تھاؤزن سکس انڈر 90 ٹکٹ سولڈ اوٹ ایوریج ٹکٹ پریس سات سو تین روپے کی اور شوز ہیں ایک سو بیس اب اگر گائز اس کو میں ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ بڑھتا ہے 26.50 کروڑ روپے ساڑھے چھبیس کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ یس ساڑھے چھبیس کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ اور ابھی ایک دن ملک کے آج کا پورا دن رہتا ہے 9,67,000 ٹکٹ سے سولڈ اوٹ کتنے 9,67,000 ٹکٹ سولڈ اوٹ اور 14,485 ملک لگ بک ساڑھے چودہ ہزار شوز ہیں اس فلم کے پاس ساڑھے چودہ ہزار پتھان کے بہت زیادہ سے نو ڈاؤٹ آباؤٹ ہیڈ پروڈکشن ہاؤچ یعنی کہ یہ چھبیس کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے ابھی صبح سکسٹ آف سیپتمبر کے ساتھ آٹھ بجے تک تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اب یہ اپڈیٹ ہو کر آئے گی دن کے تین بجے تک یہ اپڈیٹ ہو کر آئے گی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساڑھے چھبیس کروڑ جب اپڈیٹ ہوگا دن کے تین بجے تو یہ پتھان کا ریکارڈ بیٹ کر چکا ہوگا کیونکہ آج لاس دے ہے تو کرنا ہی کرنا ہے تھرٹی ون پوائنٹ سمتنگ تھرٹی ٹو کروڑ سمتنگ اس نے کرنا ہی کرنا ہے ملک لگ بگ ہمیں ان کچھ گھنٹوں کے اندر چھے کروڑ روپے جائیے تو کیا لگتا ہے ہو جائے گا یا نہیں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے باقی نو لاکھ نائی لاکھ سسٹی سیون تھاوزن ٹکٹ سولڈ یہ تو ابھی ایک گھنٹے بعد گئیس دس لاکھ ہو جائے گا ملکہ دس لاکھ ٹکٹ سولڈ ہونے جا رہی ہیں انبیلیویبل نیکس ایدر گئیس میں چلوں نیشنل چینز کی طرف تو نیشنل چینز نے بھی گئیس بہت زیادہ تباہی مچائے ہوئی ہے میں آپ کو بتاتے ہیں لوگ پی وی آر جیس نمبر ایک گیا نمبر فور نہیں نمبر فوفٹ پہ آ جوگا نمبر ون پہ ب هوبالي ٹو نمبر ٹو پہ پتھا نمبر三 پہ کیج اف ٹو نمبر فور پہ ہے گائز وار چار لاکھ دس ہزار نمبر پانچ پہ ہے جوان 371,000 اور ابھی ایک دن almost پڑا ہوا ہے تو کیا لگتا ہے یہ بہو بلی 2,6,50,000 کا ریکارڈ بیٹ کر پائے گی یا نہیں دیکھیں اگر صحیح بتاؤں گا تو مشکل لگ رہا ہے لیکن میں اتنے ضرور بولوں گا کہ پتھان کا ریکارڈ بائی سا بیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ 5,56,556,000 تھا تو easily وہ بیٹ ہونا چاہیے ہوگا یا نہیں ہے یہ اپنے comment section کے اندر بتانا ہے اس کے بعد اگر میں overseas میں جاؤں تو ویسے تو اپ ڈیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ نہیں آئی صرف ایک کی location کی آئی ہے اور وہ ہے یو ایسے یو ایسے سے ابھی تک 6,25,000 رات کے ٹائم کتنے تھے ساڑھے پانچ راکھ ابھی تک 6,25,000 6,25,000 یو ایس ڈالرز کی بوکنگ ہو چکی ہے اور پتھان نے day 1 میں یو ایسے سے کمائے تھے ملہب بوکنگ سارا کچھ box office collection کی تھی 1.50 ملین 1.50 ملین کی تھی اب جوان 6,25,000 بوکنگ کر چکا ہے تو مطلب میں اتنا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ آج پورے دن کو ملانے کے بعد لگ بگ 8,00,000 تک تو پہنچی جائے گا ملہب 8,00,000 کی بوکنگ ہو ہی جائے گی تو اگر اتنی ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے جوان day 1 میں پتھان کا ریکارڈ بیٹ کر پائے گا یو ایسے سے یا نہیں کیونکہ دیکھئے یو ایسے گلف ان میں شارو خان کی بہت زیادہ demand ہوتی ہے بہت زیادہ value ہے بہت زیادہ box office کے لکھین آتی ہے تو پتھان ڈیڑھ ملین ہوا تھا یو ایسے کے اندر اب گئیز افکورس انڈیا کو چھوڑ کر اگر ہم overseas کی بات کرتے ہیں تو overseas میں تو پتھان کا بھی distributor یاشراج فنسی تھا اور ابھی جوان کا بھی یاشراج فنسی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شور شور یہ پتھان کا ریکارڈ 1.50 ملین بیٹ کرے گی 1.50 ملین بنتا ہے لگ بک ساڑھے چودہ کروڑ روپے تو اب دیکھتے ہیں کہ جوان ڈی ون میں کتنا کماتی ہے my prediction لگ بک گئیز یہ 2 ملین تو کما ہی رہے گی اگر 2 ملین کرتی ہے تو یہ بنتا ہے ساڑھے سولہ سے سترہ کروڑ روپے now last میں سب سے بڑا سوال اور آپ سب کا فیوریٹ سوال کہ کیا جوان میں وجہ تھلاپتی کا کیمیو ہے یا نہیں ہے تو اگر گئیز میں یہ بلوں کہ یس وجہ تھلاپتی کا کیمیو ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا reason کل رات سے بہت سے official source سے یہ confirmation آ چکی ہے جس میں ایک جو میں اس کو source تو نہیں بولوں گا وہ بلکہ سب کو ہی پتا ہے جان سے ہم box of collection دیکھتے ہیں سیکھنیل کا s a c h n i l کے ویب سیٹ جو کہ آپ کو box of collection بتاتا ہے جس کے پاس ساری news ہوتی ہے اسی کے اکورڈنگ وجہ تھلاپتی کا کا کیمیو ہے ادھر جوان کی ادھر اس کے علاوہ بھی ایک اور twitter کے بڑے critique ہیں million میں ان کے follower ہیں مجھے ان کا نام جی سے ان کا کوئی نام پڑتا ہے گریپ پتہ نہیں کوئی ایسا نام تھا مجھے بول گیا ہے انہوں نے بھی بولتیا ہے کہ بھئی یس جوان کا وجہ تھلاپتی کا کیمیو ہے جوان کی ادھر اور اگر میں تمیل میں جاؤ تو تمیل میڈیا تمیل کی جو وجہ تھلاپتی کی فینس ان ساروں کی طرف سے تو ویسے یہ کنفرم ہے کہ وجہ تھلاپتی کا کیمیو ہے اور اگر ہو جاتا ہے اور proper کیمیو ہوتا ہے ایک تو کیمیو ہونا کہ کیمیو کو پوچھا کی نہ جائے چھوٹا سا کیمیو نہیں شاروک خان اور وجہ تھلاپتی ساتھ آئیں ایک چھوٹا سا فائٹ سیکونس اس کے بعد میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں بھئی تمیل سے اتنی بوکس آویس کولیکشن آئے گی کہ آج سے پہلے کسی بولی ووڈ کی مووی کی نہیں اور ویسے بھی ویسے بھی اگر سمپل بات بتاؤں اگر تھلاپتی نہیں بھی ہے اس کے بعد بھی اتنی تمیل سے بوکس آویس کولیکشن آنے والی ہے جتنی آج سے پہلے کسی بھی بولی ووڈ مووی کی تمیل سے نہیں آئی ہیں اور اگر تو اس کے بعد کیا ہی ہونے والا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں پسند چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لیکن شیئر کرو رکھ جائنے والی پھر میرے رہے ہیں تھنکس فور وچنگ